اپنی حکومت بنو کا تشخص ختم کرنا ہوگا بنو اسرائیل بنو امیہ بنو فلا یہ بنو جب تک ہیں تو آپ امت نہیں ہیں امت بننے کے لیے یہ سارا تشخص مٹانا ہے برادریاں ختم کرنی ہیں اب ہم کیسی امت بنانا چاہتے ہیں کہ بنو بھی قائم رہیں برادریاں بھی قائم رہیں قبیلے بھی قائم رہیں مثلا ہم جو امت بنانا چاہتے ہیں اس میں راجپوت راجپوت رہے رانہ رانہ رہے خب رانہ اگر رانہ ہے راجپوت راجپوت ہے راجہ راجہ ہے پراچہ پراچہ ہے تو یہ امت کیسے بنیں گی ان کی جو کہ کوئی پراچہ رانہ نہیں ہے کوئی رانہ پراچہ نہیں ہے کوئی راجہ دوسری کسی نسل سے نہیں ہے کوئی جٹ بٹ نہیں ہے کوئی بٹ جٹ نہیں ہے ان سب کو محفوظ رکھتے ہوئے امت کیسے بنو گے آپ مثلا ابھی جیسے ازاداری ہوتی ہے ازاداری میں برادریوں کے بنا پر ماتمی سنگتیں بنائیں آپ ماتم کریں کہ آپ پرسہ دینے کون آئے ہیں ابھی جٹ برادری پرسہ دینے آئی ہے ابھی بٹ برادری پرسہ دینے آئی ہے ابھی پراچہ برادری پرسہ دینے آئی ہے ابھی سید سید بھی انواع اقسام کے ابھی لکھنو کے سید آئے ہیں پھر اس کے بعد امروہ کے سید آئیں گے پھر اس کے بعد پنجاب کے سید آئیں گے پھر اس کے بعد اچھ شریف کے سید آئیں گے پھر جلال پور کے سید آئیں گے خب یہ سید کون ہیں یہ اولاد حسین ابن علی ہیں خب یہ اولاد حسین ابن علی ایک کیوں نہیں ہیں انہوں نے اپنے تشخص علاہدہ کیوں بنا رہی ہیں امت ابنا اور بنو سے تو نہیں بنتی رسول اللہ نے یہ بنو ختم کیے تھے یہ تھے پہلے مکہ میں جب تھے مدینہ میں جب تھے یہ بنو تھے مثلاً آوس بنو تھے اور خزرج بنو تھے بنو آوس اور بنو خزرج ان دونوں کا بنو ختم کیا اور آوس اور خزرج کو بھائی بنا کر ایک امت بنایا قرشیت کو ختم کیا پھر امت تشکیل پاتی ہے فرعون نے ان بنو سے اپنی ایک قوم بنائی جو فرعون کو خدا مانتی ہے جو فرعون کو الہ مانتی ہے جو فرعون کو رب مانتی ہے فرعون کی معبودیت کے قائل ہیں بنی اسرائیل بھی ہیں اور آل فرعون بھی ہیں کیا کیا فرعون نے کہ انہوں نے فرعون کو معبود ماننا شروع کیا یوں نہیں تھا کہ فرعون نے اپنا نمائندہ بھیجا بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے اور یعنی یعقوب کے بارہ بیٹوں کے بارہ اولاد قبیلے یہ بنو اسرائیل اس لیے کہلاتے ہیں ان بنو کی طرف نمائندہ بھیجا کہ پہلے تمہیں اپنے باپ دادا نے انبیاء نے ابراہیم نے اسحاق نے یعقوب نے جو اللہ بتایا تھا اب وہ نہیں اب فرعون تمہارا اللہ ہے تو اسی دن انہوں نے میٹنگ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے آج سے فرعون ہمارا اللہ ہے ایسے تو نہیں ہوا بلکہ اس نے پہلے بنی اسرائیل اور آل فرعون کی تحقیر کی ڈھٹیا بنایا ان کو زلیل کیا ان کو پست کیا ان کو خفیف کیا خفت ان کے اوپر تاری کی اور جب ہر لحاظ سے شعور کے لحاظ سے فہم کے لحاظ سے رینسین کے لحاظ سے تحذیب کے لحاظ سے سوچ کے لحاظ سے میعاروں کے لحاظ سے جب بلکل گھٹیا ہو گئے پھر انہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور گھٹیا اور حقیر اور پست جب کوئی قوم بنا دی جائے زلیل بنا دی جائے وہ زلیل کسی بھی انسان کو اپنا خدا بنا لیتی پہلے قوم کو خار کرتے ہیں پہلے قوم کو زلیل کرتے ہیں پہلے دن اپنی ربویت کا دعویٰ نہیں کرتے یہی کام بنو امیہ نے کیا معاویہ نے کیا کیا جب اقتدار سنبھالا اس نے شہر شہر جا کر خطبے دیئے اور خطبے دے کر یہ خطبے بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں بہت سری کتابوں کے اندر موجود ہیں اس نے کوفہ میں خطبہ دیا آ کر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سل کرنے کے بعد سب سے پہلا خطبہ اس نے خلافت کا خطبہ کوفہ ہی میں آ کے دیا چونکہ کوفہ کو تسخیر کیا اور کوفیوں کو کہا کہ سنو میں نمازیں پڑھانے کے لیے تمہارا حاکم نہیں بنا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے میں نے یہ ساری تدبیر کی چالاکیاں کی حکومت تھے آئی اقتدار حاصل کیا تاکہ کوفیوں کو نماز پڑھا سکوں وضو کرا سکوں میں وضو نماز کے لیے میں قرآن و تحجد کے لیے یہ اقتدار حاصل نہیں کیا میں نے اقتدار حاصل کیا ہے تمہاری گردنے توڑنے کے لیے تمہاری گردنے جھکانے کے لیے اور یاد رکھنا میں اقتدار اس طرح سے نہیں کروں گا جو آپ کے ذہنوں میں تصویر بیٹھی ہے میں علی بن ابی طالب جیسا حاکم نہیں ہوں جو آپ کے گلے شکوے کرتا رہے اور دیکھتا رہے اس نے ایک ایک لفظ استعمال کیا وہ لفظ سننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں کیا کروں گا تمہارا میں تمہیں زلیل کروں گا میں تمہیں خار کروں گا میں تمہیں خفیف کروں گا میں تمہاری گردنے توڑوں گا جس نے سر اٹھایا میں اس کا سر توڑ دوں گا جس نے گردن اٹھائی میں اس کی گردن جس نے زبان چلائی میں اس کی زبان کینچ لوں گا اور کیا اس نے یہ کام یہ نہیں کہ صرف ڈرائیا اور کیا نہیں کیا بھی اس نے یہ کام اور کوفیوں کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کہا ہے یہ کر گزرے گا اور کیا اس نے اور اس کے بعد کوفی سہم گئے ایک شہر میں کافی ہوتی ہے یہ کاروائی مودینِ گجرات میں وزیراعظم بننے سے پہلے جب وزیراعظم تھا گجرات، ریاست گجرات کا کراچی کے سامنے نہیں کراچی کے سامنے نہیں کراچی کے جوار میں بنتی ہے ریاست گجرات اسی باہرِ ہند کے ساحل پر ہے اس کے شہر احمد آباد میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا بسوں میں جلایا گھروں میں جلایا زندہ جلایا گھیر کے گلیوں میں محلوں میں عورتوں کو مردوں کو سب کو ٹرینوں میں جلایا سب کے سامنے جلایا جلا کر وزیراعظم بنا اب جو مسلمانوں کی ہندوستان میں حالت بنی یا ہندوستان کے مسلمان آپ کو نہیں بتا ان کی حالت کیا ہے یہ مودی کے کلمیں پڑھتے ہیں مودی کے لیے نوحے بنائے ہیں انہوں نے ماتم کرتے ہیں مودی کے لیے کیونکہ احمد آباد کا نقشہ ان کے سامنے ہیں میں نے کئی مجالس میں پہلے سے کہا ہے عزیزان دنیا میں جتنے حکومتیں ہیں انہوں نے ایک منشور ایک سیاست نامہ پڑا ہوا ہے جو مکیا ولی نے لکھا تھا لیکن اس کا ممبا دمشق کی حکومت ہے کہ کس طرح اس نے حکومت پہلے چھینی حریفوں سے لی لے کر مضبوط کی مضبوط کر کے مسلط ہو کے تمام مہایدے توڑ کر کروڑوں انسانوں کی گردنیں جھکا کر ان انسانوں کو اپنا تابع بنا کر اور پھر اس نے اپنے نالائک ترین شرابی بیٹے کو حکومت دے دی ان کے اوپر یہ کیسے ممکن ہوتا ہے ایک حکمران اتنی سیاست کامیاب کیسے کر لیتا ہے یہ ہر سیاستدان کے لیے مودی جیسے کے لیے ضروری ہے اور پاکستان کے حکمرانوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم معاویہ کی حکومت قائم کریں گے یہ کہا ہے انہوں نے اندر ریکارڈ کا ہے میڈیا پہ کہا ہے جنہوں نے نہیں کہا انہوں نے بھی یہی کام کیا زیالحق نے یہی کام کیا محمد بن سلمان یہی کام کر رہا ہے مودی یہی کام کر رہا ہے تحقیر کرو ان کی تحقیر ٹرمپ کیا کام کرتا ہے عربوں کی تحقیر حکارت خفیف کبھی ان کو گائے کہتا ہے کبھی ان کو گدہ کہتا ہے کبھی ان کو اونٹ کہتا ہے ہر جملہ جو اس کے موں میں آتا ہے اور جب سعودیہ والوں سے شاہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا دوست بھی ہے اور آپ کو گالیاں بھی دیتا ہے تو اس نے کہا دوستی میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں مجھے لگتا ہے یہ دونوں لاہوری ہیں یہ کنگ سلمان اور ٹرمپ چونکہ لاہور میں دوستی اسی طرح اظہار ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو اس کا مطلب ہے بڑی فرینکنس ہے ان میں آپس میں بڑی بے تکلفی ہے ان کے آپس میں ٹرمپ ساری دنیا کو تحقیر کرتا ہے حقیر کرتا ہے مودی مسلمانوں کی تحقیر سے اس نے سیاست کا آغاز کیا ہے اور کامیاب ہو گیا ہے ہندوستان میں پاکستان سے ایک اعداد و شمار کے مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں بائیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں یہ بائیس کروڑ ان کے سامنے کشمیر اس نے ہڑپ کر لیا ان بائیس کروڑ کی آواز نہیں نکلی ان بائیس کروڑ کے سامنے ہر جگہ ان کی تحقیر کرتا ہے فاسد ظلم کے ماحول میں پروردہ ظالم کے زیر سایہ فرعون کے زیر سایہ بنوامیہ کے زیر سایہ جس نے پرورش پائی ہے اس کا ذہن بھی ظلم پسند اور ظلم پذیر بن جاتا ہے وہ عالم وہ فقی جو استبداد کے ماحول میں پرورش پاتا ہے پنپتا ہے اس کی شخصیت بنتی ہے ظلم پذیری اور حکارت اور احساس زلت اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے سید الشہدان نے جو لوگوں کو اکسایا اور آمادہ کیا اور یاد دلایا کیا تمہیں یاد نہیں اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں میں حسین ابن علی کہہ رہا ہوں بلکہ فرمایا کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآہ سلطانا جائرہ اے امت رسول میں نے رسول اللہ سے سنا ہے رسول اللہ نے فرمایا جو بھی سلطان جائر دیکھے ظالم حکمران دیکھے اور اس کے خلاف قیام نہ کرے خدا اس کا حاشر اسی سلطان جائر کے ساتھ کرے گا وہ سلطان جور کے ساتھ محشور ہوگا